بی ٹی وی پاکستان کے علاقہ سے گمشدہ ہونے والی تینوں بہنوں کو گجرہ والا سے بادشاپ کرا لیا تینوں بہنیں گریلو جگڑے سے تنگ آ کر گھر سے گئی تھی مرخواست سترہ جنوری کی شب تھانہ وریام والا میں مصمی جنید عمران نے درخواست دی کہ میری تینوں بہنوں انیس سالہ فوزیہ بی بی سترہ سالہ مقدس بی بی نو سالہ فاطمہ بی بی کو نامعلوم ملزمان اغوا کر کے لے گئے ہیں واقع کا مقدمہ بچیوں کے بھائی جنید عمران کی مدیت میں برخلاف نامعلوم ملزمان درجے ریجسٹر کیا گیا تھا ڈی پیو جھنگ حسن عصد الوی نے واقع کا نوٹس لیتے ہوئے عمران مونیر سیفی ایس پی نویسٹیگیشن جھنگ کی سربراہی میں ایس ٹی پیو شورکورٹ سرکل ایس ایچو وریام انچارڈ سی آئی اے انچارڈ سی آر او انچارڈ سی ڈی او اور تفتیشی افسر پر مجتمع ٹیم تشکیل دی جنہوں نے ابتدائی تفتیشی عمل میں لاتے ہوئے مشکوک افراد کو شاملے تفتیش کیا تفتیش کا دائرہ مزید وسیع کرتے ہوئے اردگرد کے کیمراجات کی ریکارڈنگ اور مختلف مقامات کی جیو فینسنگ سترہ سو پچاس سے زائد مشکوک افراد کے موبائل نمبرز کا سی ڈی آر اردگرد کی ٹیکسی سٹینڈز لاری اڈا جات ریلوے سٹیشن سے پتا جوئی کی گئی جنگ پولیس نے بیسیکلی ایک بہت بڑا کیس آل کیا ہے جو پچھلے چار مہینے سے ہمارے لیے چیلنج بنا ہوا تھا سترہ جنوری دو ہزار بائیس کو بیسیکلی سانہ وریام والا میں ایک مقدمہ درش کروایا گیا جس میں لڑکیوں کے والدین نے موقع اکتیار کیا کہ ہماری تین بچیوں کو اغوا کر لیا گیا اس میں کچھ لوگوں کو انہوں نے نومینیٹ کیا ہم نے اس میں بہت سارے ذرائع استعمال کیے جن میں اردگرد کے کیمراجات کی ریکارڈنگ ہم نے چیک کروائی اس کے بعد ہم نے تیرہ سو پچاس کے قریب مشکوک نمبرز ہیں ان کی سی ڈی آرز کو انیلیسس کیا جیو فینسنگ تین جگہوں کی کروائی گئی ان میں سے ڈیفرنٹ مشکوک نمبر نکلے ہم نے ان کو چیک کیا اور کچھ نمبروں کو ہم نے ٹریسنگ پر بلدوایا جس کے بعد ہمیں اس چیز کا پتا چلا کہ بیسیکلی لڑکیوں کو اغوا نہیں کیا گیا یہ ایک سیلف آئیڈنگ کا کیس ہے چونکہ سیلف آئیڈنگ کا کیس جو بھی ہوتا ہے یہ پولیس کے لیے بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے اغوا ہو یا کوئی بھی جرم ہو اس میں کچھ نہ کچھ ٹریسز رہ جاتے ہیں ٹھیک ہے جو سیلف آئیڈنگ کا کیس ہے اس میں ٹریسز بہت کام ہوتے ہیں کہ اس میں اپنی مرضی شامل ہوتی ہے جانے والے کی تو اس میں ہم نے کافی ساری جو ارک ریزی کے بعد جب ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ بیسیکلی سیلف آئیڈنگ کا کیس ہے تو پھر ہم نے چند ایک جو ان میں مشکوق نمبر تھے ان کو ٹریسنگ پر جب رکھا تو ہمیں اس بات کا پتا چلا کہ لڑکیاں جو ہیں وہ گجرانوالا میں موجود ہوتی ہیں پھر ہم نے اپنی ٹیم کو گجرانوالا روانہ کیا اور تین دن کی محنتوں کے بعد کابشوں کے بعد ہم نے وہاں سے تینوں بچیوں کو بازیاب کروا لیا ہے عدالت کے حکم سے پرامین کو ان کے بورسا کے حوالے